اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامیات ویڈیو سکسٹین آئیے بیٹا آج اسلامیات کی وک بک میں ہم ایک نیا چپٹر پڑھیں گے جس کا نام ہے بات کرنے کے آداب یہ ہے صفحہ نمبر بارہ پہ انڈیکس پہ ڈیر ڈالیے بائیس سوری اٹھائیس نو دو ہزار بیس صفحہ نمبر بارہ کھولیں گے اور اس پہ بھی ہم ڈیر ڈالیں گے اٹھائیس نو دو ہزار بیس یہاں پہ جو چپٹر ہے بیٹا یہ ہے بات کرنے کے آداب ہم جو ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اس کا کچھ طریقہ ہوتا ہے اگر ہم اس کو اس طرح بولیں گے تو پھر آپ دیکھئے آپ کی بات ہر کوئی غور سے سنے گا تو ہمیں ایک دوسرے سے کس طرح بات کرنے چاہیے وہ اس چپٹر میں کچھ ہمیں اچھی باتیں سمجھائی گئی ہیں آئیے میرے ساتھ انگلی رکھ کے ان کو پڑھئے اور ان پر بیٹا عمل بھی ضرور کیجئے گا نمبر ون کیا ہے ہمیشہ نرم لہجے میں بات کریں چیک کر نہ بولیں کیا مطلب وہ بیٹا ہے اس کا نرم لہجے میں یعنی ہمیں بہت سوفٹ بہت آرام سے بات کرنی چاہیے اگر آپ چیک چیک کر بات کریں گے تو آپ کی بات کوئی بھی نہیں سنے گا نمبر دو پہ ہے گفتگو کے درمیان برے الفاظ استعمال نہ کریں یہ بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی گفتگو کہتے ہیں بات کرنے کو ہم ایک دوسرے سے جو بات کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں تو اس کے درمیان ہمیں ایک دوسرے سے کوئی برے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے ٹھیک ہے نمبر تین ہے الفاظ اس طرح ادا کریں کہ سننے والے کی سمجھ میں آئے اگر آپ بہت تیزی سے بولیں گے تو سامنے والے کو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی اس لئے ہمیں اس طرح الفاظ ادا کرنے چاہیے کہ ہماری بات جو سن رہا ہے اس کو وہ بات سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے نمبر چار نمبر چار پڑھئے میرے ساتھ جب کوئی آپ سے بات کر رہا ہو تو توجہ سے سنیں اس کی بات مکمل ہونے کے بعد آپ اپنی بات شروع کریں ٹھیک ہے یہ بات آپ کی سمجھ میں آگئی کہ جب بھی آپ سے کوئی بڑا بات کر رہا ہے تو آپ اس کی بات توجہ بہت غور سے سنیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور اس وقت تک بیچ میں نہ بولیں جب تک سامنے والی کی بات ختم نہ ہو جائے جب سامنے والا اپنی بات ختم کر دے اس کے بعد آپ کو جو بات کرنی ہے تو پھر آپ اپنی بات شروع کریں ٹھیک ہے بیٹا نمبر پانچ پہ ہے زور زور سے نہ ہسیں اگر ہم سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں بات کر رہے ہیں اور اگدم سے زور زور سے ہسنا شروع کر دیں تو وہ بہت برا لگتا ہے اس لئے ہمیشہ آہستہ آواز میں ہسیں کسی کا مزاق نہ اڑائیں ہمیں ایک دوسرے کا مزاق بھی نہیں اڑانا چاہیے باتوں کے درمیان ہماری باتوں میں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ سامنے والے کا دل دک جائے جب کوئی سو رہا ہو تو کمرے میں شور نہ کریں یہ بات آپ کی سمجھ میں آگئی کہ آپ دل میں کھیل رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں اور گھر میں اگر آپ کی گھر میں کوئی سو رہے ہیں ممہ سو رہی ہیں تو آپ اتنا شور نہ کریں کہ وہ پریشان ہو کر اڑ جائیں آپ اچھے بچے ہیں آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے بیٹا کسی کو برے نام سے نہ پکاریں جب ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اس کا نام لیتے ہیں تو کبھی بھی ہم کسی کا برا نام نہ لے ٹھیک ہے ہمیشہ جو اس کا اصلی نام ہے وہی لے تو یہ کچھ روز بتائیں ہیں ایسے تو بہت سارے ہیں لیکن بیٹا آپ ابھی چھوٹے ہیں آپ لوگ جب ان باتوں پر عمل کریں گے تو آپ دیکھئے کہ ہر کوئی آپ کی بات بہت غور سے سنے گا سمجھے گا اور آپ کی بات مانے گا ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ان باتوں پر عمل کریں گے آئیے اب اس کا کام سٹارٹ کرتے ہیں اب آپ کو تو سمجھ آ گیا ہے کہ رائٹنگ کیا ہوتی ہے یہاں پہ رائٹنگ کے تین الفاظ دیئے ہیں گفتگو ہمیشہ سمجھ ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بوٹ پر لکھ کے دکھا دوں گی آپ کو آگے لکھنا ہے لکھتے وقت اس بات کا خیال رکھے گا بیٹا کہ جیسے اگر گاف کی ڈنڈی ہے تو وہ آپ کی سکوائر سے باہر نہ جائے اگر آپ سوچیں کہ اگر آپ اس ڈنڈی کو اتنا بڑے بڑے گاف کی ڈنڈیاں لگا دیں گے تو یہ کتنا گندہ لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو رائٹنگ کرتے وقت ہم اس لئے سکوائر یہاں آپ کی بک میں بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ کولم بنے ہوئے ہوتے ہیں سوری سکوائر نہیں ہے یہ کولم بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ اس کولم میں جب لکھیں تو آپ کی رائٹنگ جو ہے وہ بلکل لائن پر ہو تو گاف کی ڈنڈی بھی بلکل لائن پر ہونی چاہیے کوئی بھی لفظ آپ کا لائن سے باہر نہیں جانا چاہیے دوسرا لفظ ہے ہمیشہ ہمیشہ آپ نے پہلے بھی لکھا ہے اور میں نے سمجھایا تھا اس کو دیکھ کے آپ کو پیارا سا اچھا سا ویسی لکھنا ہے یہ میں نشان لگا دوں رونگ کا کہ ایسے ڈنڈی و گاف کی باہر نہیں جائے گی نمبر تین پہ ہے سمجھ یہ بھی بلکل لائن پر آنا چاہیے یہاں بچے نے تھوڑا مسٹیک کر کے لائن سے نیچے لکھا ہے میں آپ کو بوٹ پہ سمجھا دوں گی تو آپ ایسا کر لیجئے گا اس کے بعد ہے خالی جگہ پور کیجئے ہمیشہ نرم لہجے میں بات کریں چیخت کر نہ بولیں چیخت چیخت کر نہ بولیں یہاں پہ ہمیں لکھنا ہے نرم گفتگو کے درمیان برے الفاظ استعمال نہ کریں یہاں پہ دیکھئے نہ کا لفظ ہے اکثر بچے یہ نہ کا لفظ نہیں دیکھتے تو پھر ان کا انسر رونگ ہو جاتا ہے تو ہمیں اس لفظ پہ غور کرنا ہے کہ ہمیں کیسے الفاظ استعمال نہیں کرنے برے الفاظ استعمال نہ کریں ٹھیک ہے جب کوئی سو رہا ہو تو کمرے میں شور نہ کریں کسی کو برے نام سے نہ پکاریں ٹھیک ہے یہاں پہ آ جائے گا نہ نہ پکاریں اب ایک دفعہ میں آپ کو یہ رائٹنگ کے الفاظ اور یہ بلینکس بوٹ پہ لکھ کے دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ وہاں سے دیکھ دیکھ کر میرا بوٹ پہ سے لکھاوا دیکھ دیکھ کر اپنی بک میں یہ کام کر لیں صفحہ نمبر بارہ پہ چپٹر ہے پہلے ہے خوچخط کریں آپ کو پتا ہے گفتگو لکھاوا ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ گاف فے تے گاف واؤ یہ دیکھئے گاف کی ڈنڈی بلکل آپ کے اندر آنی چاہیے آپ کے کولم کے بلکل لائن سے بہاڑ نہ جائے اور واؤ لائن پہ یہ آپ سارا گفتگو لکھ لیں گے ہمیشہ میں آپ کو پہلے بھی سکھا چکی ہوں ہے میم یہ شین اور ہے بلکل لائن پر ہمیشہ ٹھیک ہے بیٹا سمجھ سین یہ تیسرا شوشا سین کا ایسے ہے میم جیم اور دو چشمی ہے سمجھ ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ دیکھ کے آگے لکھ لیں گے یہ بھی سمجھ بھی لائن سے نیچے نہیں آ رہا ہمیشہ بھی اور گفتگو بھی بلکل لائن پہ آنا چاہیے خالی جگہ ہیں چار جس میں پہلی ہے کہ ہمیشہ نرم لہجے میں بات کریں تو نون کے ساتھ ریاب کا لائن کے نیچے آ گیا اور میم آپ پورا لکھ دیں گے لائن کے نیچے نرم لہجے میں بات کریں نمبر دو پہ ہے گفتگو کے درمیان برے الفاظ فاظ استعمال نہ کریں نمبر تین اسی کے نیچے ہے میں یہاں برابر میں لکھ رہی ہوں جب کوئی سو رہا ہو تو کمرے میں شور نہ کریں ٹھیک ہے بیٹا شور ری لائن پر شور نہ کریں کسی کو برے نام سے نہ پکاریں ٹھیک ہے یہ آپ کی چار خالی جگہ ہے مجھے امید ہے کہ وک بک میں یہ سارا کام آپ بہت پیارہ کر لیں گے اس چپٹر کو ریٹ کریں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا بیٹا اللہ حافظ